بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیومن رسورس ایچار کی اپڈیٹنگ کے لیے ڈسٹرک کی طرف سے ایک اپلیکیشن کے اوپر فارم جنریٹ کروایا گیا ہے جس کی مدد سے ہم نے اپنے تمام ایچار کو اس اپلیکیشن کے اوپر اپلوڈ کرنا ہے اور ہمارا تمام ڈیٹا اپڈیٹ کروانا ہے اس کے لیے آپ کو یا آپ کے اپنے موبائل میں سب سے پہلے کوبو اپلیکیشن موجود ہوگی اگر نہیں ہے تو آپ نے پلے سٹور کے اوپر کے او بی او سرچ کریں گے تو سب سے ٹوپ کے اوپر کوبو کلیکٹ کے نام سے ایک اپلیکیشن آ جائے گی اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے یہاں سے جیسا کہ میری سکرین کے اوپن کا بٹن نظر آ رہا ہے یہ آلیڈی انسٹالڈ ہے اس کو ہم نے کھول لینا ہے اس میں کچھ سیٹنگز ہیں جو آپ نے بڑے گھور سے سننی ہیں اور اس کو دیکھ بھی لینا ہے یہ سکرین کے سب سے اوپر آپ نے اس کی سیٹنگز کے اوپر کلیک کرنا ہے سیٹنگز پہ آ جائیں اور سب سے جو ٹوپ پہ اوپشن آ رہی ہے سرور کی سرور پہ جائیں گے یہاں آپ کو آپ کے سامنے ٹائپ آ رہی ہے کوبل ٹول بوکس یہ ٹھیک ہے اس کے بعد یو آر ایل میں جانا ہے یو آر ایل میں جو کچھ بھی لکھا ہوگا وہ آپ نے ختم کر کے جو سکرین کے اوپر آپ کو اڈریس اور اس کے سپیلنگ آ رہے ہیں بلکل آپ نے سیم یہی سپیلنگز یہاں پہ درج کر لینے ہیں اپنے پاس ڈی ٹی پی ایس کالن ڈبل سلیش کے سی ڈارٹ ہیومنیٹیرین ریسپونس ڈارٹ انفو ہو رہے کہ سپیلنگ میں اور یہاں پہ جو نمیرک یا ڈیجٹس سیمبلز دیے گئے ہیں ان میں کوئی بھی ہیر پیر نہ ہونا پائے ورنہ آپ کو یہ سیٹنگز یا فارم دکھائی نہیں دے گا اس کے بعد نیچے یوزر نیم اور پاسورڈ ہے جو آپ کو پرسنلی جاری کر دیا جائے گا یہ سیٹنگز مکمل کر لینے کے بعد آپ نے اپنے کوبوب فارم پہ جانا ہے اور گٹ بلینک فارم کے اوپر آپ کلک کریں گے جیسے ہی آپ کلک کریں گے یہ سرور کے ساتھ کنیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کو سکرین کے اوپر دو طرح کے فارمز نظر آ رہے ہوں گے ان میں سے صرف آپ نے ایک فارم کو ٹک لگانا ہے ہیومن ریسورس رابی ٹون اس نام سے جو فارم شور ہے اس کو ٹک لگانے کے بعد آپ نے اوپر والے کو گور کریں کہ اس کو ٹک نہیں لگانا اس کو بلینک کر دینا اگر ٹک لگا بھی ہوئے تو اس کو انچیک کر دینا پھر آپ نے گٹ سیلیکٹڈ فارم یہ آپ کا آل ڈاؤنلوڈ سکسیسفل سکسیڈڈ یہ آپ کے فارمز ڈاؤنلوڈ ہو گئی ہیں اب آپ نے فارمز کو اپنے سٹاف کو یا اچار کو فل بلینک فارم پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے اپلوڈ کرنا شروع کرنا ہے چھیک ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے اس فارم کو فل کرنے کے لیے ان کاغذات کا ہونا بہت ضروری ہے اصل شناختی کارڈ سیلی سلپ جس پہ پرسنل نمبر بھی لکھا ہو چیک بک یا چیک جس پر برانچ کورڈ بینک کا نام اور آپ کا پرسنل اپنا ذاتی اکاؤنٹ ٹائٹل بینک کا آئی بی اے این نمبر اور تصویر موجودہ چیک ہے جی تو آپ نے جیسے ہی فل بلینک فارم پہ کلک کریں گے آپ کو ایک فارم نظر آئے گا ہیمن ریسورس رابی ٹاؤن کے نام سے اس پہ جیسے ہی کلک کریں گے آپ کو متعلقہ جو اپشنیں وہ پوچھ رہے ہیں آپ نے وہ فل کرتے جانا ہے اور آگے بڑھتے جانا ہے جس طرح ہم ایک اکرمپل کے طور پہ ہم اپنے ملازم کا فارم فل کریں گے سب سے پہلے ٹاؤن کا انتخاب کریں گے راوی زون اس کے بعد ڈیوٹی سٹیٹس اس کا کیا ہے آپ جو بھی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں صرف اسی کو سیلیکٹ کریں اگر ڈینگی میں صرف ڈیوٹی کر رہے ہیں پولیو نہیں کرتے اور جنرل ڈیوٹی نہیں کرتے تو صرف آپ نے ڈینگی کو ہی چیک کرنا ہے ٹھیک ہے باقی حصوں پہ ٹک نہیں لگانا ان کو چیک نہیں کرنا اگر آپ ڈینگی کے ساتھ پولیو کمپینز میں بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں تو پھر آپ نے پولیو پہ بھی ٹک لگا دینا ہے اسی طرح جونسی ڈیوٹی آپ کر رہے ہیں صرف آپ نے اسی کو ٹک کرنا ہے جس طرح ہمارے کافی زیادہ ملازمین جو ہیں وہ ڈی سی آفیس میں یا جنرل ڈیوٹی پہ کام کر رہے ہیں اور وہ نہ تو ڈینگی میں ایکٹیوٹیز کرتے ہیں ڈیوٹی کرتے ہیں اور نہ ہی پولیو میں بھی اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے صرف جنرل ڈیوٹی پہ ہی ٹک لگائیں گے اور کچھ جنرل ڈیوٹی والے پولیو میں بھی کام کر رہے ہیں تو وہ دونوں پہ ٹک لگا دیں گے فیل وقت ہم ڈینگی پر اور پولیو پر یہ دونوں پہ ٹک لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آجے گا نیم آف اوفیشل شناختی کارڈ کے مطابق نام یہ ہم یہاں پہ درج کر دیا اس کے بعد اگلی اپشن ہمارے پاس فادر نیم ہے یا ہزبنڈ نیم اگر کوئی فیمیل ہے تو اس کا فادر اوکے اس طریقے سے ہم نے فوٹو لے لینی ہے اب نیکس ٹم ٹیک آئی ڈی کارڈ پکچر اسی طرح آئی ڈی کارڈ کی پکچر کے لیے اگر تو آپ کے موبائل کے اندر دونوں سائیڈ کی فرانٹ اور بیک سائیڈ کی دونوں پکچر موجود ہیں تو ٹھیک ہے نئی تو آپ نے ٹیک پکچر پر کلک کرنا ہے اگر موبائل میں فوٹو نیکسٹ ہمارا اپشن آ رہی ہے جناب پرسنل انفرمیشن پرسنل انفرمیشن پروفیشنل انفرمیشن سوری ڈینگی ڈیوٹیز اس کہاں پہ سر انجام دے رہا ہے اب چونکہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے اس بندے کا سلائٹ کر لیا تھا کہ یہ ڈینگی میں بھی ڈیوٹی دے رہا ہے بسورت دیگر یہ جنرل ڈیوٹی پہ آفیس میں ہوتا ہے تو ڈینگی کی ڈیوٹی سپوس کر لیے تھے یو سی وان میں کر رہا ہے یو سی وان میں اگلا اپشن ہے کہ اس کا سپروائزر کون ہوگا ٹیکنالوجیسٹ انسپیکٹر جونیر کم او سوری اس کا ڈینگی نیشن کیا ہے وہ ایک بات کا اپشن تھا سب سے پہلے اس بندے کیا ہم نے یوسی سیلیکٹ کی پھر اس کا ڈینگی نیشن سینٹری پٹرول سیلیکٹ کر لیا اب ڈینگی ایکٹیوٹی یوزر آئی ڈی جو ہم اپنے موبائل سے ڈینگی کی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں اس کا یوزر آئی ڈی ہم یہاں پہ درج کر دیں گے ایکچول والا پھر ہم اس کا جوب سٹیٹس ریگولر ہے کونٹریکٹی ہے یا اڈھاک پر ہے تو جو بھی اپشن آئے گی وہ ہم نے سیلیکٹ کر لینی ہے اس کے بعد پولیو ڈیوٹیز کے حوالے سے سوالات شروع ہو گئی ہیں کہ پولیو کون سی یوسی میں کر رہا ہے یوسی تری اس کی سیلیکٹ کرنے کے بعد آگے وہ پوچھ رہے کہ جی آپ کا یوسی ایمو کون ہے یا آگے سوال یہ ہے کہ جناب پولیو کے دوران اس بندے کی ڈیوٹیز کیا ہیں ایز اے کیا ڈیزنگ نیشن یہ کام کر رہا ہے یہ بندہ ایز ایریا ان چارج کام کر رہا ہے پھر اگرہ سوال ہے آپ کے یوسی ایمو کا نام درج کریں آپ کوشش کی دیئے کہ جب بھی فارم فیل کریں اوپر جو لکھا ہوئے پروفیشنل انفرمیشن پولیو ڈیوٹیز یوسی ایمو کا نام یا اردو میں آپ کے یوسی ایمو کا نام درج کریں یہ لازمی پڑھیں پڑھنے کے بعد آپ اپنا ڈیٹا فیل کریں جس طرح سے مجھے تھوڑا سا اندیشہ ہو رہا ہے اس لیے آپ اپنے بچت کی کوشش کریں یوسی ایمو کا نام یہاں پہ درج کرنے کے بعد اگلا وہ پوچھ رہا ہے یوسی ایمو کا کونٹیکٹ نمبر کیا ہے آپ نے اس کے یوسی ایمو کا کونٹیکٹ نمبر ڈال دینا ہے پھر آگے بینکنگ ڈیٹیل ہے اگر ایک چیز میں آپ کو واپس آگے کچھ اور گائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہی بندہ اگر ایز ٹیم لیڈر کام کر رہا ہوگا تو پھر یہاں پہ سوالات کچھ اور طرح کے بھی شامل ہو جائیں گے اس میں پھر وہ ٹیم نمبر بھی پوچھے گا پھر ایریا انچارج کا نام بھی پوچھے گا پہلے جس نے صرف یوسی ایمو کا نام ہی پوچھا ہے جیسے میں آپ کو اگزیمپل کے طور پر یہاں پہ شو کرواتا ہوں کہ میں نے ٹیم لیڈر سلیکٹ کر لیا آگے کریں گے تو یوسی ایمو کا نام وہی جو میں نے درج کر لیا تھا پہلے ہی فور نمبر پوچھ لیا پھر نیکس اوپشن پہ اس نے ایریا انچارج کا نام بھی پوچھ لیا پہلے وہ صرف بینکنگ ڈیٹیل کے اوپر چلا گیا تھا لیکن اب اس نے ایریا انچارج کا نام بھی پوچھ لیا ہے تو ایریا انچارج کا نام لکھ لیا اب نیکسٹ وہ اس کا سیل نمبر پوچھ رہے فور نمبر ڈالنے کے بعد اگلا یہ ٹیم کے لیے اوپشنز نہیں نہیں آ رہی ہیں پہلے جب ایریا انچارج سلیکٹ کیا تھا تب یہ اوپشنز آپ کو نظر نہیں آئی تھی ٹھیک ہے اب ہم نے اس کا سٹیٹس بتانے کہ وہ موبائل ٹیم میں کام کر رہا ہے فکس ٹیم میں کام کر رہا ہے یا کہ ٹرانزٹ ٹیم میں تو میں موبائل ٹیم کو سلیکٹ کرتا ہوں موبائل ٹیم کو سلیکٹ کرنے کے بعد سلائیڈ ہم نے آگے لی آگے آگئی بینکنگ ڈیٹیلز ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا جو بینکنگ اکاؤنٹ ہے کس بینک میں ہے وہ ہم نے سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد اس کا برانچ کود وہ درج کر دیں گے برانچ نیم کون سے علاقے کی جو ہے وہ برانچ ہے وہ ہم نے یہاں پہ درج کر دیا اکاؤنٹ ٹائٹل ایس پر بینک اکاؤنٹ آپ کا ذاتی نام ٹھیک ہے جو کہ چیک بک کے اوپر لکھا ہو ہے سیم وہی آپ نے یہاں پہ درج کرنا ہے اور اس کے سپیلنگ بھی وہی ہونے چاہیئے ٹھیک ہے آپ کا اکاؤنٹ نمبر 65 یہ اکاؤنٹ نمبر آ گیا پھر اس کے بعد IBAN نمبر آپ نے درج کر دینا ہے 34 MUCB ٹھیک ہے یہ اس کا IBAN نمبر آ گیا یہاں پہ آپ کا فارم مکمل ہو گیا یہ مارک فرام اس کو ہم نے لازمی ٹک لگانا ہے یہ ٹک لگانے کے بعد سیم فارم پہ کلک کریں گے اور یہ ہم واپس آ گئی یہ ہمارا ایک بندے کا مکمل ڈیٹا یہاں پہ سیو ہو گیا ہے یاد رہے اپلوڈ نہیں ہوا صرف سیو ہوا ہے اپلوڈ کرنے کے لیے ہمیں یہ view send فارم اس کے اوپر دیکھیں send finalized فارم اس کے آپ ایک دفعہ بھی کر سکتے ہیں